السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین محترم سامعنے کرام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بلا شبا نبی کی زندگی میں تمہارے لئے اُسْوَا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ نبی نے جیسی زندگی گزاری ہماری زندگی بھی اس جیسی ہو جائے آپ کی زندگی کی طرح ہمارے معاملات بھی ہو جائیں ایک حدیث ہے اس حدیث کے حوالے سے چند باتیں بلکہ اس کے ٹکڑے کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں مستد احمد کی ایک روایت ہے جس کے راوی منعمان بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ نبی کے گھر تشریف لائے اور اجازت چاہی آپ کو اجازت دی گئی اندر داخل ہونے کی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب اندر تشریف لائے دیکھا کہ ان کی بیٹی جو نبی کی بیوی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی سے بلند آواز میں گفتگو کر رہی بلند آواز میں بات کر رہی آواز بلند ہے کچھ جھگڑے جیسا ماحول کیفیت ہے بس اسی پر رکھتے ہیں ہم اور اسی نکتے پر ہم بحث کرتے ہیں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آج ہی سمجھتے ہیں کہ بیوی کی دینداری کا مطلب یا بیوی کے نیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بیوی سے کبھی جھگڑا نہ ہو آپ کی بیوی آپ پر آواز بلند نہ کرے یا آپ سے جھگڑا نہ کرے ایک آئیڈیلزم کا تصور ہے کہ ایک آئیڈیل بیوی ہو ایک پرفیکشنزم کا تصور ہے کہ بہتی پرفیکٹ بیوی ہو تو آج کی درست یہی گفتگو ہے کہ دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے بے عائب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہمیں سہر انسان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے اسی طرح ایک مشہور صحیح حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فنا کر دیتا اور ایسی قوم کو لاتا جو گناہ کرتی اور توبہ کر دی تو یہ انسانی زندگی کی فطرت انسان کا یہ خاصہ ہے کہ جب آپس میں بیٹھیں گے ملیں گے جھگڑے ہوں گے باتیں ہوں گی نوک چھوک ہوگی تقرار ہوگی تو اس سے یہ نہ سمجھے آدمی کہ اگر کوئی آپس میں تقرار ہو رہی ہے تو ہم کوئی اب نورمل ہیں بلکہ میں ایک بات کہوں گا یہاں پر اگرچہ وہ تھوڑی سی ہسی کی والی بات ہوگی کہ اگر کوئی بچہ نہیں روتا ہے ہم یہ کہیں گے ہر انسان کا بچہ روتا ہے اگر کوئی بچہ پیدائش کے وقت نہیں روتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب نورمل ہے تو اسی طرح اگر کوئی بیوی کبھی بھی آپ سے نوک چھوک نہ کرے کبھی کسی بات پر تقرار نہ ہو تو شاید آپ اب نورمل ہیں یا بیوی اب نورمل ہیں تو تقرار ہونا انسان کی فطرت ہے انسان کی خاصیت کا ایک حصہ ہے کہ آپس میں گفتگو ہوگی تقرار ہوگی کبھی آواز بلند بھی ہو جائے گی اور نبی کا مقام دیکھئے جب نبی کا مقام آفر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جا سکتا کہ وہ دندار نہیں تھی یا فرما مردار نہیں تھی یا اللہ تعالی سے درنے والی نہیں تھی نہیں کہا جا سکتا بعد میں آنے والی کوئی عورت کوئی بیوی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور نبی کا جو مقام ہے ہم سب کو پتا ہے شاد کہنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس گھر میں اس بیت نبیوی میں ایک بیوی کی حیثیت سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آواز نبی پر ایک شور ہونے کی حیثیت سے بلند کر رہی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنا کہ یہ اسلام کسی آئیڈلیزم کی تعلیم نہیں دی یہ نہیں کہا کہ کبھی تقرار نہیں بیوی سے ہو سکتی یہ ایسی بیوی سے شادی نہیں کرنے چاہیے جو کبھی جھگڑا ہی نہ کرے یہ ایسی بہو کا تصور جو کبھی تقرار ہی نہ کرے کسی اپنی بات کو لوگوں کے سامنے آپ کے سامنے رکھے یہ تصور اسلام نے نہیں دیا اسلام نے تو یہ تصور دیا ہے کہ اچھا انسان وہ ہے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں سے ملے جلے لوگوں کے معاملات میں رہے لوگوں سے کاروبار کرے لوگوں سے رشتے بنائے اور ان کی تکلیف پر ان کی عذیت پر ان کی باتوں پر سبر کرے اسلام نے سمٹنے کی تعلیم نہیں دی ہے بہت ساری باتیں ایک الگ پہلو یہ بھی ہے کہ اسلام نے کوئی ایسا ایڈلیزم نہیں پیش کیا کہ انسان کیا کوئی ایسا تصور نے پیش کیا کہ انسان کو تکلیف نہیں ہوگی مسیبتیں نہیں آئیں گی اس کی زندگی میں اس کی زندگی میں گھر میں تقرار نہیں ہوگی جھگڑے نہیں ہوں گے باتیں نہیں ہوں گے ایسا یہ تصور نہیں دیا بلکہ تصور یہ دیا ہے کہ کوئی ایسا مراقبہ نہیں کوئی ایسا میڈیٹیشن نہیں ہے کوئی ایسا رہبانیت نہیں ہے کہ آپ دنیا کی جھنجٹوں کو چھوڑ جائیں اور ایک ایمیجنری ایک شاید پرفیکشنسٹ آئیڈلسٹ آپ نظریہ اپنائیں کہ آپ کسی ایسی جگہ رہیں گے ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے یہ ایسی آپ کی زندگی گزرے گی جس میں کوئی چوبن نہیں ہوگی کوئی جھگڑا تقرار نہیں ہوگا اسلام نے آپ کو یہ بتایا ہے جو فطری مذہب ہے کہ آپ رشتے بنائیں گے لوگوں کے ساتھ رہیں گے ان سے جھگڑے بھی ہوں گے ان سے تقرار ہوں گے لیکن اس کو کیسے نبھانا ہے جھگڑوں کو کیسے نمٹانا ہے ان تمام باتوں کی تعلیم اسلام میں ہمیں دی گئی ہے کہنے کا مطلب صرف اس درس کا پیغام یہ تھا کہ اگر آپس میں شوہر سے تقرار ہے بیوی کی بیوی سے جھگڑا شوہر کا ہے تو اسے تھوڑا سا نیچرل سمجھنا یہ سمجھنا کہ انسان کی فطرت کا یہ حصہ ہے اس پر بہت زیادہ چراغ پانا ہی ہونا کہ بیوی نے ایسا کیسے کہہ دیا جیسے لوگ کہتے ہیں باتوں باتوں میں کہ شوہر نے ایسا کیسے کہہ دیا یا بیوی نے ایسا کیسے کہہ دیا انہوں نے یہ گستاخی کیسے کر لی تو یہ عام بات ہے انسان کبھی کبھی انسان کمزور ہے خلقل انسانو تعیفہ کمزور ہے کبھی عصے میں باتیں نکل جاتی ہیں کچھ تقرار ہو جاتی ہے کچھ بات ہو جاتی ہے تو اسے سمجھنا اسے نمٹانا یہ نبی کا اسوا سے وہ بھی ہاں اس پر بات ہوگی کوئی ہے کہ یہ ایسا ہونا یہ فطری ہے ایسا ہونا فطری ہے کہ انسان کتنا بھی نیک ہو بظاہر آپ کو لگے بہت تحجد گزار ہے نیک ہے پرہزگار ہے چاہے بیوی چاہے شوہر ہو پرہزگار ہے تحجد گزار ہے نیک ہے صدقہ خیرات کرنے والا پھر جھگڑے کیسے ہو جاتے ہیں نورمل ہے ہوں گے ایسا ہو سکتا بالکل جب نبی کے گھر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپس میں تقرار یا آواز بلند ہو جائے تو اس کے بعد ہم تو ان سے زیادہ بہت زیادہ ہمارا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تو ہم تو کمزور ہیں تو ایسا ہونا یہ بہت نیچورل ہے اسے قبول کرنا اس تقرار کو یہ اس رائے کی اختلاف کو قبول کرنا اصل میں حل کی طرف پہلا راستہ ہے اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے اس وقت پر عمل کرنے کی توفیق عطا رہا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عطا رہا ہے